برنوئی کے سلطان سے مل کر خوشی ہوئی پی ام موڈی برنوئی کے تاریخی سرکاری دورے پر وزیر اعظم نریندر موڈی ہے کسی ہندوستانی وزیر اعظم کا جنوبی مشریقی اشیاء ملکہ پہلا دو طرفات دورہ ہے برنوئی کے بعد پی ام موڈی کا اگلا پڑاؤ سنگاپور ہوگا وزیر اعظم موڈی نے برنوئی کے دورے کے دوسرے دن سلطان حسن البلوقیہ سے ملاخت کی سلطان ملکہ الیزبیت دوہم کے بعد دنیا میں سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والے دوسرے باشا ہے تقریباً تیز بلینڈ ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ وہ کبھی دنیا کے سب سے امیر شخص تھے پی ام موڈی نے ان سے ملاخت کے بعد ٹیوٹ کیا کہ سلطان حاجی حسن البلقیہ سے مل کر خوشی ہوئی ہماری بات چیت میں بہت سے مسائل کا آہاتہ کیا گیا وزیر اعظم موڈی اور برنائی کے سلطان نے نومبر دوہدار چودہ میں پہلی بار ملاخت کی تھی وزیر اعظم کا یہ تاریخی دورہ ہندوستان اور برنائی کے درمیان سفارتی تعلقات کی خیام کی چالیسی سالگرہ کے موقع پر ہے وزیر اعظم موڈی اور سلطان نے دفعہ تجارت اور سرمایہ کاری توانائی خلائی ٹکنالوجی اور سہج جیسے تعاون کے شعبوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دو طرفہ بات چیت کی دونوں ملکوں کے درمیان کئی مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط ہونے کی توقع ہے اس کے بعد وزیر اعظم کی سرکاری ریہج کے آستانہ نور الامان پیلس میں زہرانے کی مذبانی کی جائے گی بیجن سرانی ہے ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کے اور سے میں آپ کو اور بھرنے کے لوگوں کو بہت بہت شب کامنائے دیتا ہوں ساتھیوں بھارت اور بھرنے کے بیچ گہرے ایتھیاسک اور سانسکرتک سمبندہ ہے اس سال ہم اپنے راجنیتک سمبندہ کی چالیشوی سالگیرہ منا رہے ہیں اس اوثر پر ہم نے نینے لیا ہے کہ اپنے سمبھنگوڑ کو انہینس پارٹنشپ کا درجہ دیں گے ہماری سازے داری کو سٹرٹیجک دیشہ دینے کے لیے ہم نے سبھی پہلوں پر بیاپک چرچہ کی ہم آرثک بیجیانک اور رنڈیتک شیطروں میں اپنے سہیوں کو مجبوط کرنے کے لیے پرتبط ہے مجبوط کرنے کے لیے مجبوط کرنے کے لیے